موسیقی 29 ارکان کی اکثریت سے بجٹ منظور کیا گیا تھا اس مرتبہ سرکار کو مزید ہمایت حاصل ہوئی اس بجٹ کو جو منظور کیا گیا وہ 41 ارکان کی اکثریت سے کیا گیا تو یہاں پر اس کا مطلب صاحب یہ ہوا کہ عوامی نمائندے اس بجٹ سے مطمئن ہیں لیکن یہاں پر جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں جب ہم یہاں پر جب ہم یہاں پر سرکاری ملازمین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر فاضیہ طور پر عدم اتمنان نظر آتا ہے آئیے آپ نے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ نے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے انہی رینماوس ہے جو یہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں عوامی نمائندے مطمئن ہیں تو آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں آئیے پروگرام کا بغیرہ آغاز کرتے ہیں حجی ارشاد صاحب آر پاکستان کلکس ایسوسییشن کے پیزیڈنٹ ہیں صدر ہیں ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں حجی صاحب کیا وجہ ہے بجڑ عوامی نمائندوں نے بجڑ منظور کر لیا پہلے سے کہیں زیادہ اکثریت کے ساتھ پچھلی دفعہ انتیس ارکان اسمبلی تھے جس کی اکثریت تھی اس دفعہ اکتالیس ارکان اسمبلی کی اکثریت ہے تو اگر عوامی نمائندے مطمئن ہیں تو عوام کیوں مطمئن نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں یہ آئیے محفظ زیادہ نمائندے ہیں آئیے محفظ زیادہ حکمران ہیں آئیے محفظ زیادہ بجڈ ہے ہم اس کو مسترد کر چکے آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ مسال نہیں ملتی کہ مگائی تو حکومت کرے بے کر سرکاری ملازمین جو ریڈ کی ہٹی کی احسیت رکھتے ہیں اور کی طرح میں اضافہ نہ کیا جائے ان بھئی مانوں کو بھئی مانوں کمرانوں کو ذرا شرم نہیں آئی کہ جو پٹرولیم میں اضافہ ہوتا تھا تو وہ یکم کو میشہ ہوا کرتا تھا تیروں نے ظالمانہ بجڈ بھی پیش کیا مگائی کے قبالہ سے ملازمین کو تراؤں میں زیرو پرزنٹی نکریزی لیکن بجڈ پاس کرنے سے پہلے پہلے چھے در پہلے روٹینز زیادہ کر پٹرولیم کی قیمتوں میں پچیس روپے پر لٹر اضافہ واکستان کی طریقہ سب سے ظالمانہ زیادہ کر کے غریب کا غریب کا کچومل لگا دیا ہے غریب کا چینہ حرام کر دیا ہے اب غریب ملازمین کے بچے پوکے مریں گے غریب ملازمین پوکے مریں گے خودکشیہ کریں گے یہ ظالم ہیں یہ کوئی سہتہ دار نہیں ہے یہ کوئی فامی نمائدوں کی قومت نہیں ہے یہ کسی خاند اچھٹے کے تہتہ ہیں ہم بھی یہ گھنا کر مٹھے ملے پھٹے ہیں مجھے ایک باہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہیں جو خزانے کی صورتحال ہیں آپ لوگ سرکاری ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ہیں آپ بھی سرکاری ملازمین ہیں سارے سرکاری ملازمین ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں سب پڑے لکھے ہیں تو بھائی اس وقت خزانے کی حالت یہ ہے کہ کرونا آ گیا ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی سنتے بند پڑی بھی ہیں تو اس سال اگر اضافہ نہیں لگا اگر سر لگ جائے گا آپ کا اگر سر لگتا ہے کہ خزانہ ہوئی ہے خزانہ ہوئی ہے خزانہ ہوئی ہے جس میں پرائیم منسٹر کی سیلری اورہ تین لکھ دی اپنے نوڑاک ہو گئی خزانہ ہوئی ہے اسی کو مد نے ہر قانعہ سمبلی کی طرح میں تین سو فیصد اضافہ کیا سیرٹرز کی طرح میں تین سو فیصد اضافہ نے پی ایمین کی طرح میں تین سو فیصد اضافہ اور سب سے بڑھ کر اس سیکٹیٹ کے اندر بیٹھے سرکاری ملازمی چھوٹے ہو بڑے ہو اور سب کی طرح میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ دے دیا اب چیف سیکٹی بچارہ سیکٹی فیراز پنجاب وہ بچارہ ہے وہ قریب ہے وہ اس کو تو اسی پوزہر کی گھمت نے ایک سو پچاس فیصد اضافہ یکم چلائی دوزہر انیس کو دے دیا بچڑ کے پاس دے دیا ہاتھ پوزہ رکھے ہو وہ آپ کامے کی think ہاتھ پوزہ رکھے ہاتھ پوزہ ہاتھ پوزہ رکھے ہاتھ پوزہ ہاتھ پاس م tatی دا دسستہ اگرین کی تقرار ghosts یہاں پر سرکاری منازمی جو یہاں پر ہے وہ کہتے ہیں جو اندر بیوروکریٹس بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی تنخواہیں کام تھی یہی تلیل دی جاتی ہے نا یہی تلیل دی جاتی ہے تو آپس میں تبدیل کر رہتے ہیں وہ ان کی تنخواہیں لے لیں یہ ان کی تنخواہیں لے لیں یہ بات ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر یہ اچھی پیش کیش ہے ناظرین اور چیف سیکرٹری جی ہاں پلکل چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیرا پنجاب تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھیں سب سے بڑی دلیل ایسن ڈی ایڈی کی یہی ہے کہ وہ بہت کام کرتے ہیں صوبے کو وہ چلاتے ہیں مینجمنٹ وہ کرتے ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کرتے وہ لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ سوتے ہیں ہمیں اس حضرت دریئے میں ان کے ذہن یہ ہے کہ ہم نیک سوتے ہیں ہم لوگ کی کام کرتے ہیں وہ پھرٹ نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ کی سواروں دم کرتے ہیں ٹھیک ہے کھال گیا ہم ٹھیک ہے ICH ո chacunڈ ہے اس میں نعرے ضرور لگایا وغیر اخلاقی نعرہ غیر اخلاقی ناراج ہے یہ کیا یہ ظلم کے ہمارے لوگ اگر یہ نہیں بولائیں گے ایسے نہیں بولائیں گے تو کیسے بولائیں ہمیں نہ انہوں نے ان کو مگے گا کبتہ چلے نہ انہوں نے کبھی آئیتا کہ بجلی کا بیل چمک رویا ہے نہ انہوں نے ایک اسی مکام کا قرائع دیا ہے نہ انہوں نے کبھی پٹرول مول لیا ہے نہ کبھی کھانے کی چیز ان کو مول ملی آئیتا سب تو فی سبیل اللہ ملتا ہے ان کو فی سبیل اللہ قوم دے پہ ان کو یہ سرکاری ملات میں یہ دیں گے ہمیں یہ لوگوں کے یہ ٹھیکے داروں سے لیتے ہیں انہوں نے آئے تک کبھی کسی افسر نے مجھے بتایا کسی نے پیلا پرے گر کر جبا کر آیا اپنی طرحانے سے ہماری طرحانے میں انہی ساتھ آئیتا مجھے بیچے بڑھا کے دکھائیں میرے چار بچی ہیں خدا کی قسم روٹل بھی پوری ہوتی کہا جب پوری کرو یہ ایکیس سال سرسک ہوگی ایکیس سال سرسک ہوگی یہ لاہور کی پوری بازار روشن کرنے میں سٹیلر کا کام کر دی ہے لیکن کیا پہنی ویڈ ملے ایکیس سال بعد بھی انیس سال ہزار چار سر پیسے لیے ابھی بھی پیکس ہے یہ ایکیس سال میں نے بچے کی فیس جما کرانی ہے کے ایکس پائر ہوتی ہے میرے پاس نہیں ہے پیمنٹ میرا بچہ لاکر رہا ہے میرے بچے کی ایکیس ہزار پی سامتھنگ فیس جما کرانی ہو جے لہور لیڈز یونسٹی میں میرا بچہ فرڑا ہے محمد ڈا رہا ہے میرے پاس فیس نہیں ہے فیس نہیں ہے میں دھکی کو چیز بیچوں گا آگ فریج بیچ میں جا رہا ہم اس فیس کے لیے میرا فریج جویلر ایٹین تھاؤنگ کا بکلے ہے یہ ایکیس ہزار پیس گرمی کا ماسام ہے بچے گرمی میں ملیں گے تھنڈا پانے نہیں پیسے لیں گے باتوائیں کہ ان کو دیں گے ان لوگوں نے ان لوگوں کا بات نہیں بھی لیں گے لیکن سرکار کہتی ہے کہ اس وقت مشکل آلات ہے آپ طورا ذرا ایک کو منجھ کریں میرے پس کوئی جواب نہیں ہے پہلے سکیل سے لے کر یہ نوگس کیوں کا مشکل آلات ہے ان کے پاس پہلے سکیل سے لے کر مولے کا کیا یہ مشکل آلات ہے ہر قسم کی فاصلیتی ان کے موما کے پاس ہے کوٹھیوں بھی ان کو ملی ہوئی ہیں گاریوں بھی ان کو ملی ہوئی ہیں ہر چیز آلات میں ان کو ہمارے پاسوں کو کرے ابھی پورا نہیں ہوتا کروں گا یہ انیس ہزار پر میں کر سکتے ہیں نہیں انیس ہزار میں گزارا آج کے دور میں انیس ہزار پر میں گزارا نہیں ہو سکتے یہ بات کیا ہے ہم لوگ صحیح ہے یہ سیکریرٹ پہلے سکیل کا ملاد ہے اٹھتیس ہزار سانسو کسر پر سہلنے رہا ہے وہ بھی تو پہلے سکیل گیا میں بھی پہلے سکیل کا ہوں میں نے یہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے میں نے منع کیا کہ خوبشی سکیل کے سامنے خوبشیل کے سامنے میں دور ہو جائیں گے خدا کی کسیل کے سامنے میں مجبور ہیں ہم لوگ نہیں ہمارا بچے گزارا ہوتا کم سے پا گئے بچے امام کوئی ہے ہمارا باری وارس پر ہوئے گے نہیں پرہ گے نہیں تو کیا کرے گے ہم لوگ بتایا گیا ہمیں شرم آنی چاہیے ان کو انیس ہزار پر میں خدا کی قسم نہیں گزارا ہوتا کیا کرے ہم لوگ نوبومن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چاہرہ نہیں ہے ان کو شرم آنی چاہیے ہر کسم کی مزیلیٹ کے یہ لے رہے ہیں بھائی ہمیں تو روٹی پوری نہیں ہو رہی کرائے کاؤں سے پورے گھرے اپنا کرو گے افسران یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا تھا کیا آپ کی تنخواہ حکومت نے کرنا ہے یہ پہلے اسکیل کا علیوائز کونوں پہ کس نے بنانی ہے کیا یہ ہم وہ بھی بلد آدم ہے سرکاری ہم بھی سرکاری ملد آدم ہیں اتنا برک اٹھتیس ہزار ساسو کچھ بھی ہے اور انیس ہزار چاہ سو روے وہ پہلے اسکیل کا ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام اسکر علیہ علی اسکر مجھے یہ بتائیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں پاسالائیت ہیں کیا ٹیلنٹیڈ کو ٹیلنٹیڈ کیا ٹیلنٹ ہے میں یہ کھمپے پر ملے چار کے سری لیکس ہی کہتا ہوں آن لائن میں باپنا ہرے جو تار لگاتی ہیں وہ بند کر کے کام کرتی ہیں لیکن ہم آر لائن میں کام کرتی ہیں آئے مجھے بتائیں وہ جو ٹیلنٹیڈ ہے ایک ہمپے پچھا کے دکھائیں اس کریمی کا موسم بھی خدا کی قسم ساری جندگی ان کے پاری بار دوں گا یہ ٹیلنٹ جس ٹیلنٹ کی بات کی جاری ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے افسران اگریڈ اٹھارہ انیس بیس ایکیس بائیس تار کی افسران ہے وہ کہتے ٹیلنٹیڈ ہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ان کے اندر صلیحت بہت زیادہ ہیں ان میں جورج بہت زیادہ ہیں انہوں نے احلیت بہت زیادہ ہے انہوں نے سائن کو بسائن کرنے 1969 ان کو بہت تر sophر مجیر کم کرنےjacی یہ ٹیلنٹیڈ ہے ہمارا ٹیلنٹ یہ کئی کام کر کے دکھائے مجھےắn بگی بھی افسر اس ہسو कر اینیدی ہے یہ کام کر کے دکھائیں ایس کامی کے موسم بھے کھمبے بچھا کے اپنے پڑے د complementary یہ واقعی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس وقت آپ کا شہر جو روشن ہے وہ ان میند کشوں کی وجہ سے روشن ہے آپ کی گلیوں میں آپ کی گلیوں میں آپ کی گلیوں رات کے وقت رات کے وقت آپ کی گلیوں کے اندر اگر چراغہ ہوتا ہے اگر وہاں پر سٹریٹ لائٹ روشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ روبری کی آپ کے ساتھ سٹریٹ کرائم کی چھرت نہیں کرتا تو یہ میرے مجاہد ہیں میرے مجاہد بنے ہوئے ہیں سلالت کھٹنے کے لئے مجاہد بنے ہوئے ہیں یہ کوئی ہمیں تمغہ حسن نہیں مل رہا انصاف نہیں ملا ہمیں کوئی کا انصاف ہمیں انصاف چاہیے باتہ آوانا کو ہر قسم کے فیلیڈی ہے ایک ملازم پیلس کے گواہ کا بھی ملازم ہے اس کو چار سو یونٹ مہانہ فری ملتا ہے ہمیں کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہم سرکاری ملازم نہیں گئی ہے انصاف باتہ ہونا چاہیے اور ترازوں میں ایک سار ہونا چاہیے وہ جو پیلس کے گواہ دے لیتے ہیں اس پیلس کے گواہ دے لیتے ہیں اس پیلس کے گواہ دے لیتے ہیں ان سے زیادہ کام ہمارا ہے لیکن مصابی یہ نیونا یہاں پر یہاں پر جو صورتحال ہے ناظر پڑی جذباتی سی صورتحال ہے اس کا جواب اب وزیرہ پنجاب دے سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان دے سکتے ہیں ہمارے وزیرے قانون دے سکتے ہیں وزیرے بلدیات دے سکتے ہیں ہماری کیابنٹ چیف سیکٹری دے سکتے ہیں ہمارے سیکٹریز دے سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اس وقت اور یہ انصاف کیا ہے کہ یہ مصدور جو ہے اکیس سال اس کو یہاں پر اس شہر کی خدمت کرتے ہوئے ہوگے اس کی تنخواہ انیس ہزار پہ ہے یہ قمرانوں کے ساتھ نہیں ہے یہ وزرہ کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کرتا تو جو وزرہ کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ کے ملازمین جس وقت چالیس پر پہنٹالیس ہزار پہ لے رہے ہیں انصاف کی بات تو کی جائے گی بجٹ کی بات تو کی جائے گی کہ اس بجٹ میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ کسا تک پورے ہوئے کتنے پورے ہوئے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کس طرح گزارہ ہوگا سلکاری ملازمین مارساز یہاں پر موجود ہیں مزید بات کریں گے مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد اعتجاج ہی اعتجاج ہے یہاں پر شور ہی شور ہے یہاں پر میں درستوں سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جسمات آپ سب کے اپنی جگہ پر لیکن لیکن اب بجٹ تو آ گیا اسی طرح گزارہ کرنا ہے گزارہ کرلیں گی جیز دفعہ درستوں سے آپ کے سامنے ہیں صرف مجھے عمران خان صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں کہ انہوں نے کہا تھا ان کا نعرہ یہ تھا ان کا ویجن یہ تھا کہ ایک پاکستان آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو بانڈری ہے یہ اس کے اندر کے ملازم یو ایس سے پر کام کر رہے ہیں کہ یہاں جو پیلے سیل کر ملازم میں اس کی ترخواہ ٹھانہ ہزار پر ہے وہاں پہ ترخواہ پنتانیس سے پچاس ہزار کے درمیان ہے لیکن اللہ ان سے انہوں نے اعلیدہ ملتے ہیں وہ انسان ہے ہم انسان نہیں ہے ہمارے لئے سارا کچھ بجٹ نہیں ہے ان کے لئے ساتھ کو موجود ہے آپ کا نام کیا ہے جو دیرشن جیز سب کس سے پر کام کرتے ہیں آپ کی سوشل ویلویٹ ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سوشل ویلویٹ ڈپارٹمنٹ کی ترخواہیں ٹھیک نہیں ہیں یہ ایسن جی ایڈی کی جو سیکٹریٹ کی ترخواہ ہے اور کی ترخواہ ہے گزارہ گزارہ ہو جائے گا گزارہ بہت مشکل ہے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مراندھار صاحب کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے ملک کے حالات اس طرح ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ہم یہی ہم انصاف چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک سکیپ کا جو ملازم ہے ان سب کی ترخواہ پرابر ہونی چاہیے میلہ نام شاہد علیہ میں جناہ آسپیٹل میں کام کرتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ کرونا آیا سارے لوگ بھاگتے ہیں کہ وہاں اتر نہیں جانا لیکن ہم وہ لوگ ہیں اپنے گرہوں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہم وہاں پر ڈپیے کرتے ہیں یقین معنی اتنی ترخواہ میں بیس پچیس بیس ہزار ترخواہ میں گزارا نہیں ہوتا میرے چار بچے ہیں اب یقین معنی ہم رہیش کا کرایا دیں یا گھار کے لیے کچھ کھانے کیلئے خریدیں یا بچوں کا دھول خریدیں بہت مشکل ہے ہم صرف انصاف چاہتے ہیں کہ ایک برابر ترخواہ کر دیں یہ صرف ایک دیوار کا فرق ہے ایک دیوار کے اندر پچاس ہزار اور دیوار کے باہر بیس ہزار یہ کہاں کا انصاف ہے ہم عمران خیال صاحب سے ترخواہ کرتے ہیں رستاہ صاحب سے ترخواہ کرتے ہیں یقین معنی ہم وہی لوگ ہیں چنہوں نے تین رات کر کے ان لوگوں کو لائے دیں ہماری امیدیں تھیں کہ یہ لوگ انصاف کریں گے ہماری صاحب ہے ہم انصاف چاہتے ہیں یقین معنی نہیں گزارا ہوتا اس کرونا کے دور میں جو لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہم مجبور ہیں گھر سے نکلنے کے لیے اتنے رش میں آ کر رونے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں یقین معنی نہیں گزارا آپ کا نام کیا ہے میرا نام ریحان بچ ہے ریحان کے کس دیپارٹمنٹ میں سر میں پاپولیشن ویلفر دیپارٹمنٹ میں ہوں اور یہی ہمارے ساتھ مسئلہ مسائل ہے کہ ہماری تنخواہیں بہت زیادہ کام ہیں ہم وزیر علیہ عثمان بزدار اور وزیر آدم عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہی کا نعرہ تھا دون ہی ایک ماکستان تو پھر آپ ہمیں مراد بھی ایک جیسی دیں اگر آپ مراد ایک جیسی نہیں کر سکتے تمہار مداروں کی تنخواہ ایک جیسی نہیں کر سکتے تو میر بانی کر کے پھر تحریک انصاف میں سے انصاف کا لفظ بھی ختم کر دیں کیونکہ ہم تو انصاف مانگنے نکلے میں آپ لوگوں کے پاس صحیح صحیح نہیں گزارہ ہو رہا جی نہیں گزارہ نہیں گزارہ نہیں گزارہ نہیں گزارہ کیوں نہیں گزارہ کیوں نہیں گزارہ کیوں نہیں گزارہ کیوں نہیں گزارہ کنی سے معلہ دیگو کسی درخواہ نہیں چاہیے ایک مقام اللہ صرف کی کترین کسی درخواہ نہیں چاہیے کترین کسی درخواہ ہے ایک تولے کے پرابر درخواہ ہوتی ایک تولے کے پرابر درخواہ ایک تولے کے پرابر ہوتی ایک تولہ دوہ سال پہ پہنچا یہ تو ایک ہمارے جو پرانے جو لوگ ہیں ان کی پیشش ہو client کم اث کم سرخانی ملادوں کی پر ایک طولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے جتنی ان سے میدے لگائی ہیں ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے ہم ان کے ووٹر ان کو سپورٹ کیا ہے ہم چاہتے تھے کہ یہ سرمایہ دار رہی ہیں یہ غریب لوگ ہیں ان کو ہمارا درد ہوگا ان کو ہمارا احساس ہوگا یہ انصاف کریں گے انصاف کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں لیکن جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور وہ جو چوڑے دیرے جو آپ جس طریقے سے ملک کو لوٹ رہے ہیں جو یہ آل ملکہ کر رہے ہیں ہم ہمارے لیے کہتے ہیں بجٹ دیئے پیسے نہیں ہے جدانہ کھا لیے اور نٹیروں کے لیے سبسٹیہ وہ کہاں سے آتی ہے وہ اس لیے کہ وہ ان کی ایٹی ایم ہے اس لیے ہم کو سبسٹی دیتے ہیں ہم لوگ صرف وٹر ہیں وہاں دے سکتے ہیں ہمارے پاس اور دیرے کیلئے کچھ نہیں ہے اس لیے ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں ہم حملان خا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سرمایہ دیروں سے حکومت چھین کے آپ کو دینے والے ہیں جو چکیر دیروں سے حکومت چھین کے آپ کو دینے والے ہیں کہ ایک اہم آدمی ہے یہ ہمارا سوچے گا لیکن آپ کو انہوں نے جرغمال بنا لیا ہے آپ صرف سرمایہ دیروں کی بات کرتے ہیں انہیں کی بات سوچتے ہیں ہمارا کسیپوں کے حال کوئی ہے ہمارا کسیپوں کے حال کوئی ہے ہمارے پچھوں کو دعائی نہیں مل رہی والدین کو دعائی نہیں مل رہی ہمارے حالات اتنے تنگ ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ اسی طرح میں گذارہ کرو آپ جوٹیشلی کو دیکھ لیں تین کرا طرح ہمارے زیادہ ہے چیپ چسر صاحب بیٹھے ہیں جو انسانب کا ترازو دول لے کے بیٹھے ہیں مارساہ دل صاحب کریں ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں ہم بھی ٹیکس دو دے ہم بھی اس ملک کو سینٹرین والے ہیں اس ملک پر خورج حیر ہو گئی ہم لوگولے مرنا ہے ہم اس کیلئے کرمانیاں دیں گے کہ سب آل جائیں گے یہ سب آل جائیں گے اس ملک میں بڑا وقتی ہا ہے ہم لوگ مریں گے کیونکہ ہمارے پان چاہدادیں نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ دیں ہمارے پاسپورٹ دیں ہمارے پاسماری ویزے دیں مارکیں ہمارے خونہ اس ملک پر شامل ہمارے چاہدادیں ہے ہمارے بچے ہیں اور ہمارے ماباپ بھی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں اچھا وقت آئے گا انزال کر لیں دوڑا ہم چھتے ہیں ہم چھتے ہیں دوڑا ہوں گے کچھ لیں کچھ لیں کچھ لیں پولیس کو سبایا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ملادم ازارہ کیسے کرتا ہے یہ اس کی باہر سنکے میں نے اس کو بھوڑ دیا ہے اور اب ہم اتنے دکھ میں اور درد میں ہیں کہ اب کو ہم یہ کہہ دے کہ یار کروڑا ہم پہ ہی آجائے اور دکھ سے ہماری دیاں چھوڑ جائے لیکن ہم بالکل نہیں ہم جان چھوڑا آرہے ہم دل کا رہا ہے کہ ہم مرچے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوک سے اور پڑھائی سے بالکل پڑھ نہیں رہے اس کی بطا سے عمران خان کو یہاں سے جس چیز کا عمران خان نوٹس لے رہا ہے وہ چیز چھوڑ ہو جا رہی ہے یہ آپ کے باس کیا ہے جی بلے چودہ سارت دوسو کا چودہ سارت دوسو کا بیجلی کا بیل ہے ایزا نائب کا سجل میں آپ نائب کا سجل میں کس محکمے میں آپ کام کرتے ہیں دول آنکار پریشن میں شاری سولی آپ چودہ سارت دوسو یہ دو مین ہے یہ آپ کا بیل ہو گیا ہے یہ بیجلی نے سائی سزار یہ تنخواہ ہے تو آدھی تنخواہ تو آپ اگر دیں گے تو اس میں سے اس میں جائے گی تو میں یہ بتانا چاہتا آپ یہ کدھر کدھر منتے تلے کار کے یہ کس نے پانچ ہزار پیر تیسے کروانی ہے یہ جمع کروانی ہے نہ تو وہ کہتے ہیں میٹر ریڈنگ سے ملیں وہ ایک میٹر تیز لگا دیا انہوں نے نیا میٹر وہ اتنا تیز چلتے ہیں میں کہا یار یہ چودہ زار دوسو یہ بیل آگیا ہے ادھر میں نے کرانہ تو نہیں کھولا ہوگا ساری دنیا چلا رہی ہے اگر ایک پنکہ کولر چلائیں گے اتنا بیل لائے گا وہ نیا میٹر لگا دیا چاہتے ہیں یہ نہیں لگتا میٹر ریڈنگ سے بات کریں دو مہینے کا بیل چودہ زار پی ہو گیا اور تلخواہ یہاں پر ستائی زار پی ہیں اب کیسے یہ جمع ہونا ہے کیسے یہ جمع ہونا ہے کیونکہ ابھی آپ یہ کروا جائیں گے تو ابھی گرمی کے دو تین مہینے باقی ہیں آپ کا مزید ساتھ ساتھ آٹھ اٹھر زار پی جو ہے یہاں پر آتا چلا جائے گا نیا ناصر ویرانار میں ہمیں جنرل سیکٹریوں پر جناہ حسٹل کا اور الحمدللہ کرونا کے دنوں میں جتنی ہم نے دن رات بڑھ چڑھ کر پیرامیڈکس نے نرسل نے ڈاکٹر نے ہیلس پروفیشنر جتنے بھی ہیں سب نے منت کی ہیں ہمارے لئے بھی بہت سارے وعدے کیے گئے تھے آپ لوگوں کے ایک سیلریز جو ہے نا وہ ایکسٹر دی جائے گی یا اس سرحہ کبھی سلسلے لیکن یہ ہے کہ پچھلے مہینے ہم نے دو دو دن کی جو ہے نا وہ سیلریز پٹوائی ہیں ہم نے پٹ پٹ رہی ہیں ہمیں بالکل جی ہماری دو دو دن کی سیلریز پٹ گئی ہیں ان کو بھی متنظر رکھا جائے اگر ہمارے اسلام میں خودکوشی حرام نہ ہوتی تو اس وقت ایسے حالات جو ہے نا وہ بن چکے ہیں کہ ہم خودکوشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر اسلام میں خودکوشی حرام نہ ہوتی اور ہمیں ہمارے بچوں بیوی بچوں اور ماں باپ کا خیال نہ ہوتا تو ہم ضرور جو ہے نا اسلام میں جس طرح حالات آگئے ہیں لیکن تو گورنمنٹ مناظمین کی سیلریز نہیں بڑی کیکہ اوپر سے دوسرا جو علمیہ ہے کہ وہ اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ اس بار جو ہے نا وہ پٹرول بم ہمارے اوپر گرا دیا گیا ہے اور اس کیسے مینج کریں گے سیلریز تو ہماری وہی ہیں جتنی مہنگائی بڑھنی تھی اس پورے سال میں ہم نے مہنگ کیا ایک جو ہےنا وہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ ایک سال بعد جو ہےنا وہ ہمیں سیلریز سیلریز پڑھے گی تو جو یہ جو ملکہ ہے نہیں نہیں آپ کا کوئی امید نہیں ہے آپ یہاں پر بیتری کی کوئی 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 امید نہیں ہے یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی یہاں پر بڑی سرداد میں لوگ موجود ہیں بجٹ سے بجٹ سے مطمئن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آئیہ میں افسدہ بجٹ ہے اس سے ملاج میں ہی نہیں نہیں پورا پاکستان مطمئن نہیں ہے کھا کوئی آپ پوزیشن کا ہو کھا کوئی حکومت کا ہو حکومت میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے پرافٹ چادہ لوگ یہ آپ کے سامنے دولے پہلے کی مسال ہے کہ پٹرول رات و رات ایک منٹ میں انہوں نے پچیز پہ مہنگا کرتی ہے ہر چیز مہنگی کرتی ہے انہوں نے یہ صرف ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں یہ باہم کو دھوکہ دے رہے ہیں ہر لحاظ سے باہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے ہم نے اتحاب کا دیا ہم نے نیب نے کو پکڑ لیا کوئی آج دکھ بتائے کہ نیب نے پکڑا ہوا ہے کوئی یہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ باہم کی آنکھوں میں دودھ دودھ موگ رہے کے پرابر آئے ہیں نہیں مطمئن نہیں ہے بلکل بجٹ سے مطمئن ہے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں انہوں نے جو ٹیکس بھی دکھا دیئے ہماری ٹیکسوں میں چلی جائے گی ہم ایسے کیسے گزارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئی ایم ایف کا بجٹ جو دیا ہے یہ امیروں کے لیے یہ گریبوں کے لیے ان کے تنہاں میں سے کٹا جا رہا ہے ساری تنہاں جو کرائیوں میں ناگ جاتی ہے جو رینڈ میں کرائی ہے ہمارا مکان ہے وہ رینڈ میں تنہاں چلی جاتی ہے باقی بچوں کو کیسے بڑھائیں گے ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی کوئی گزارہ نہیں ہو رہا سارا ٹوٹلی نہیں ہو رہا یہ سانم مجھٹ ہے اس نے یوٹر لیا ایسا یوٹر لیا ہے کہ جب کنٹینروں میں ہوتا تھا اس وقت کچھ کہتا تھا تو یہ کرکٹ کھیلتا ہی اچھا لگتا ہے اسے اکومت کرنے کا پتا ہی نہیں ہے یہ اکومت کیس طرح کرنے ہی ہے اس کو بہتر ہے یہ کم دل نہیا یہ ہے اور اس کی وجہ سے اب لوگ بہوکے مارے بہوکے مارے بہوکے مارے بہوکے مارے بہنے بہوکے کیسے یہ ہے اتنی نقائی ہے یقین کرے کہ دل کرتے ہیں تو خود کچھ کر لے تو آپ نے اللہ خیر کرے جی گزارے گزارے نہیں ہو راجی یہاں پر بڑی دادار میں سرکاری ملازم موجود ہیں سراپا ہے تجاج ہے بجر نے ان کی توقعات پوری نہیں کی حکومت نے ان کی توقعات پوری نہیں کی مزید کیا ہونا چاہیے رد عمل لیں گے بات کریں گے لیکن اس وقت ایک بریک بجر سے مطمئن نہیں ہے کیا پیغام دیں گے وزیراعظم عمران خان کو جی تنہا سانو تہتے ہیں وزیراعظم صاحب او اینا دی بورک وزیراعظم صاحب تنہا سانو تنہا سانو تنہا سانو تنہا دے لینا و دے لینا نے دے لینا دے لینا، دس ناسی قدی انتجاجے کی íشتے ہیں وزیراعظم جیدے ہیں ملازم بدلہ جیدے ہیں وہ شے نے انتجاجے کیا چیف جیتی بطل انتجاجے کے لینے در مدام پوری انتجاجیں ایسی طرحان آر رشت کھان پر جیدے ہیں پاسکلی میلا مدر کے انتجاج کریں میری طرحان آر ری گلالا کہتے ہیں میں نے انہوں ہوتن میں کہا تھا کہ ایر تے بکرا گوٹ سکھاتا تھا کہ وہ نے ایر تے ہی کھانا ہے یہ تو آنے والگے بندے لے کسی نے مینوں کو دو بوٹیاں پیدیا لیتے پتنا کہ ایردہ باکشے رکھے کہے لے آسکر یونہ نے دعا کرتے ہیں پوٹھے آتھانا لگ کہ یہ مغلو دین تے یہ آنگے سے پڑھے کو ساڈدہ ساڈے گا ساڈے باستے مالا نے ایردہ ننوی فاتھ لکھ رہے ہیں ایردہ آسکر یونہ نے دعا کرتے ہیں کہ تیرہ کرونا خریفہ رہو اندھا پہ ہو کرونا این آنو ہوئے این آنو ہوئے تے ساڈی جانچ پہنے وزیرے سے مکہ پیغام دیں گے یہاں سے آم پیغام دے جیں گے آپ پاکستان کرسوسیشن سے ایک جو انہوں نے نایا لگایا تھا کہ ہم اس کو ریاستہ مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو وہاں جو ہمارے پہلے خریفہ تھے حضرت عبقہ صدیق جب وہ خریفہ بنے تو انہوں کو کہا گا کہ آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں انہوں نے وہ تنخواہ آپ نے مقرر کی جو ایک مردول کی تنخواہ تھی تو انہوں نے کہا گا آپ کے لئے یہ تنخواہ کم ہے انہوں نے کہا جب میری تنخواہ کم ہوئی تو میں مردول کی تنخواہ بڑھاتوں گا اس لئے اس نا اہل اور نا حکمرانوں کو اللہ کریم ہم سے چھٹکارا ہوا دے یہ جل سے جل پاکستان کی دور چھوڑ لیں اللہ کریم اپنی طرف سے وہ نیک حکمران جو غریبوں کا حمدرد ہو وہ ہم کے اہمارے اوپر لے آئی ہماری یہ دعا ہے کہ یہ حکمران عمران خان اور بولتار کو جل سے جل پاکستان ہے جو تکارا حثر کرے کیا پیغام دیں گے جی آپ یہ حبن کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف وزیر آدم پاکستان نے چیٹ کو جو کمبر جوید پادوا صاحب ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے نائل ایسے مرانزمی کو آپ نے ہمارا حکمران بنایا ہے جو پاکستان کی بطل سالہ اسی میں بہت تک نہیں بنا اور کبھی ایسا نہیں ہوا جس نے ملازمین کے گھوٹ نا پودے کی ہوئے جس کا تو اوپر کا چیمبر ہی کھالی ہے تو اس نے ایک اپنا گھانی چلا سکتا اسے ملک کو کیا چلانا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملازمین کی جو صرف روزگار جو کلاس فور کے جو اور کلاس ملازم ہیں وہ صرف ترخواہ پر بہنڈ کرتے ہیں ان کی ایک تارس پرچن ترخواہ نہیں پڑھائی انہوں نے اپنا 500 پرچن بٹن ملزول کرا لیا اپنی سیلنج کا پرازیٹرین ڈے پارلیمنٹ ڈاونس ہمین ڈے ایمپی ایڈز وغیرہ نے اور ان کے جو ہواری ہیں منسٹر اور ایڈوائزر ہیں انہوں نے اپنا چینی سکینڈل آٹا سکینڈل یہ مافیا کو نہیں کنٹرول کر سکا کام انہوں نے بلیک میل کر کے پچھل سو دیگر پٹول کو کھٹرول آنے والے دین اچھے آنے والے دین اچھے آنے والے دین اچھے نہیں آیا چھکتے یہ پہگام دینا جاتے ہیں جناو پی ایم صاحب سے ایم صاحب سے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت تب بہران جا رہے ہیں اٹا پران ٹین ٹی بلان پٹرول بلان میں تو کہتا ہوں کہ بہران حکومت رکھتے ہیں پھر یہ زتم کرتے ہیں اور بہران حکومت رکھتے ہیں لیکن یہ پیس ہے کیونکہ جب سے یہ آئے ان کا لعرہ ہے غریب ختم ہو رہے ہیں مر رہے ہیں بجارے ہزبزان جاتے ہیں تو ہزباپس نہیں آتے اگر پرائیوٹ آہوزپیٹل جاتے ہیں پیسے ہزبے ان کے نہیں ہے موت یہ آدمی کو مار رہے ہیں یہ بلان حکومت کرنا بلان حکومت کرنا ہے صحیح صحیح یہاں پر آپ جو ہے ناظرین اس وقت یہاں پر اعتجاج میں ایک پتلا جو رہا جا رہا ہے جو کہ آئی ایم ایف کا پتلا ہے اس کے اوپر فاقی وزیر خزانہ یہاں پر یہاں پر تصویر ہے اس وقت یہاں پر اعتجاج کرتے ہیں موتلا جلایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا موتلا جلایا جا رہا ہے لیکن آپ کو ملک تو چالی اس وقت آئی ایم ایف کے ذریعے رہے ہیں آپ قرض لے رہے ہیں اس وقت آئی ایم ایف نے قرض ہے تو حکمرانوں کو دیئے ہیں ہمارے اوپر تو نہیں موجود ہوئے نہ قوم کے اوپر استعمال ہوئے ہیں اس وقت آئی ایم ایف ان قرابٹ کمرانوں کو بجٹ دیتا ہے آئی ایم ایف اور یہ مل کر کھا جاتے ہیں سرکاری مناظمین فردی پیار پردی پھوکے مر رہے ہیں لیکن مناظمین کو کوئی حق نہیں میرا یہ سیکریٹ کے اندر پیٹھے گریڈ ایک کے مناظم کی طرح ہمارے باہر فردی پیار پردی گریڈ پندرہ کے مناظم سے بھی زیادہ ہے یہ تفریق ہے یہ تو نہیں ایک پاکستان کی اندر بھی ہے آج ہم یہیں مطالبہ کر دیں یہ لاہور میں نہیں پورے پاکستان کے ایک سو بارہ زلوں میں آج آئی ایم ایف اور عفید الشیخ کے پترے جلائے جا رہے ہیں یہ تجاج میں پترے جلائے جا رہے ہیں اور یہ سنٹر کمیٹی اپ کا پاکستان کا فیضرہ ہے ایک سفیضرہ ایک اوپر عمل درامد لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں ہو رہا ہے گلگا بلدستان میں کازا کشمیر میں ہو رہا ہے جی کچھ ہے بلدستان میں دل پورے زیادہ نہیں جفتی کچھ موسیقی 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 کہ پترے کو آئی ایم ایف کے پترے کو یہاں سے بچا لیا گیا ہے آئی ایم ایف کا پترہ پچ گیا ہے اور یہاں بلکو پر احتجاج ہے اس کا اقتطام یہاں پر نارے بازی پر ہو رہا ہے آج کا پرگام بھی ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں اپنے میزبان نجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے لاہور شہر کی لاہور کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی لیکن کسی اور جگہ سے کسی اور موضوع کے ساتھ اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ